اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں گے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو ایڈیٹنگ ساوٹویئر پر جس کا نام ہے فلمورا اس سے پہلے بھی ویڈیو ایڈیٹنگ جو ہے وہ میں سکھا چکا ہوں جیسے کہ یو لیٹ پر کیمٹیزیا پر اور وینڈوز مووی میکر جیسے ساوٹویئر پر آپ ہماری ویب سائٹ ویزر کر سکتے ہیں computerhold.blogspot.com اور یہاں پر گرافکس میں آکے میں آپ یہ تمام دوسری جو ٹریلنگز ہیں وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں ای وی ایس ویڈیو ایڈیٹر بھی میں سکھا چکا ہوں اس میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں فلمورا اگر ہم کوئی بھی ایک ویڈیو ایڈیٹنگ سوٹویئر کو سیکھ لیتے ہیں تو باقی سب کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی احسان ہو جاتا ہے کیونکہ جو چیزیں تقریباً ہر ویڈیو ایڈیٹنگ سوٹویئر میں سب چیزیں سیم ہی ہوتی ہیں میتھر سیم رہتا ہے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں اس سے ریلیٹڈ ہی کہ اگر آپ انڈروئیڈ کا کوئی بھی موبائل یوز کر رہے ہیں چاہے اس میں جیلی بین ہے یا کوئی دوسرا سوٹویئر ہے تو آپ انڈروئیڈ کا کوئی بھی دوسرا موبائل بھی یوز کر سکیں گے چاہے اس میں انڈروئیڈ کا کوئی بھی ورشن ہو وہ مارش میلو ہو یا وہ کوئی بھی ہو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو سیم اسی طرح سے مثال کے طور پر جیسے میں نے آلڑی ایوی ایس ویڈیو ایڈیٹر سکھایا ہوئے تو جیسے ایوی ایس ویڈیو ایڈیٹر ہے سیم ویسے ہی کیمٹیزیا بھی ہے بلکل اسی سے ملتا جولتا جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ فلمورا بھی ہے تو سب میں تقریباً ایک جیسی ہی اوپشن رہتی ہیں ایک تو چیز یہاں بھی یہ کلیر ہوگی دوسری چیز فلمورا جو ہے یہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا ویڈیو ایڈیٹر کا سورٹ فیر اور یہ ونڈر شیئر کی جو ہے پروڈیکٹ ہے اور ونڈر شیئر کی پروڈیکٹس ہیں وہ ویسے ہی ملک کے بہت عالی ہوتی ہیں اب اس میں ایک بڑی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کا سائز بہت کم ہے یعنی کہ صرف دوسری چونسٹھ ایمپی میں ہمیں یہ بہت ہی اچھی کوالٹی پیش کرتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اسے گوگل میں ٹائپ کر کے فلمورا فری ڈاؤنلوڈ تو آپ ایزیلی اسے اس کی افیشل ویب سائٹ سے ایزیلی آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا جو ڈاؤنلوڈنگ سائز ہے وہ بھی کافی کم ہے اس کا ڈاؤنلوڈنگ سائز بھی کافی کم ہے یعنی کہ جو اس کی سیٹ اپ فائل ہے اس کا سائز بھی کافی کم ہے اور جب ہم اسے انسٹال کرتے ہیں تو تب بھی یہ بہت کم سائز لیتا ہے تو اسے ہم اوپن کر لیتے ہیں میں نے اسے انسٹال کیا ہوا ہے آپ ایزیلی اسے گوگل سے سرچ کر کے اس کی جو خود کی ویب سائٹ ہے وہاں سے اسے ونڈر شیئر کی افیشل ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں جب بھی ہم اس سورٹ پیر کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو اپشن آتی ہیں ایک آتی ہے ایزی موڈ کی دوسری آتی ہے فل فیچر موڈ کی آپ نے اسے فل فیچر موڈ میں ہی اوپن کروانا ہے یہاں پہ اب ہم اسے شروع سے سکھیں گے یہاں پہ کچھ بیسک سی معلومات ہیں مثال کے طور پر یہ ہمارا کنٹرول باکس ہوتا ہے جہاں سے ہم اپنے پروگرام کو کنٹرول کرتے ہیں مثلا یہاں سے ہم اسے منیمائز کر سکتے ہیں پھر سے میکسیمائز کر سکتے ہیں یہاں سے کلوز کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اسے ریسٹور کر سکتے ہیں یہ کچھ بیسک سی معلومات ہیں وہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو آدھر اڑی جانتے ہوں گے یہ کوئی بلکل مشکل نہیں ہے یہ ہمارا منیو باہر ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس تمام آپشن ہوتی ہیں جو ہمارے پاس منیو میں موجود رہتی ہیں یہ ہمارے پاس ٹائم لائن ہے ٹائم لائن کا ایریا اور یہاں پہ ہمارے پاس مختلف طورز موجود ہیں تو اب ہم اسے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی ویڈیو آپ کو ایڈٹ کرنی ہے اس کو ہم مختلف طریقہ کار سے یہاں پہ انسٹ کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر ہم کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد جہاں بھی آپ کے پاس وہ ویڈیو موجود ہے وہاں سے آپ انہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ بھی مثال کے طور پر میں یہ دو ویڈیوز جو ہیں ان کو انسٹ کروا لیتا ہوں تو یہ دونوں میرے پاس انسٹ ہو چکی ہیں دوسرا طریقہ کار اس میں یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہمارے پاس کوئی ویڈیو موجود ہے اس کو ہم ڈائریکٹ بھی یہاں پہ انسٹ کروا سکتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ ویڈیو ہے تو میں اسے یہاں پہ لاکے انسٹ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور چیز مثال کے طور پر جو ویڈیو آپ کو ایڈٹ کرنی ہے تو آپ اسے ڈائریکٹ ٹائم لائن میں بھی لاسکتے ہیں یہ نہیں کہ لازمی نہیں کہ آپ پہلے اسے یہاں پر انسٹ کروائیں اور اس کے بعد ہم اسے یہاں پہ لے کے ہیں اب مثال کے طور پر میرے پاس ایک ویڈیو ہے تو میں اس کو ڈائریکٹ یہاں پہ لیتا ہوں جب میں یہاں پر اسے انسٹ کرواؤں گا تو یہ یہاں پر آٹومیٹکلی آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تو طریقہ کار ہو گیا مطلب کہ کوئی بھی ہم فائل جو ہے اس کو کیسے یہاں پہ انسٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈیٹنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں یہاں پر اگر ہم رائٹ کلک کریں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم آ جاتے ہیں ایڈیٹ میں ایڈیٹ میں ہمارے پاس یہاں پر مختلف آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں اب مثال کے طور پر میں اس کو ایک اس کی کوپی کر لیتا ہوں تو یہ میں نے اس کی ایک کوپی بنا لی اب یہاں پر ہم اسے ایڈیٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس مختلف آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں ہم اس میں مختلف طرح کی جو ہے وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ کنٹراسٹ ہے اسے ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے سیچوریشن بھی ہے یہاں پر ہمارے پاس برائٹنس بھی ہے اگر آپ کسی بھی افیکٹ کو بہت زیادہ استعمال کریں گے تو وہ ویڈیو کی نویت خراب ہو جائے گے ملکہ یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ویڈیو کو جو ہے وہ ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس اس ویڈیو کی سپیڈ بھی ہے اگر ہم اس کی سپیڈ کم یہ زیادہ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس مزید بھی کچھ آپشنز ہیں روٹیٹ کی ہم اسے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ فلپ ہوریزنٹل کی بھی ہے ملکہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ آپ ٹو ڈاؤن بھی ہے تو ان تمام آپشنز کو آپ ایزیلی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر میں اسے اپلائی کر دیتا ہوں اور ہم اب فرق دیکھیں گے میں یہ دونوں ویڈیو کلپ جو ہے وہ آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ جو ہم نے ایڈیٹ کی ہے اور یہ جو ہمارے پاس پہلے سے اوریجنل موجود تھے اب یہ آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں آپ نے پہلی کلپ بھی دیکھی ہے اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ایڈیٹنگ کی ہے اس میں واضح فرق نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ویڈیو جو ہے اس کو یہاں سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس مزید کچھ اوپشنز موجود رہتی ہیں یہ انڈو کی اوپشن ہے اور یہ ریڈو کی اوپشن ہے اس کی جو شوٹ کٹ ہے وہ کنٹرول زیڈ اور کنٹرول وائی ہے انڈو مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک چینجنگ کی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا آپ کو واپس جانا ہے ایک قدم پیچھے تو آپ کنٹرول زیڈ کریں گے یا پھر یہاں پہ ہمارے پاس انڈو کا بٹن ہے یہاں پر آ کے آپ کلک کریں گے تو وہ ایک سٹیپ جو ہے وہ پیچھے چلا جائے گا اور ریڈو ہوتا ہے ایک قدم آگے جانے کے لئے مطلب ہے کہ ہم نے جو بھی ہم ایک سٹیپ پیچھے آئے ہیں اگر ہم پھر سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہیں تو ہم کنٹرول وائی یعنی کہ ریڈو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر ایک ویڈیو ہے میں اس کو یہاں پہ ڈریک کروا لیتا ہوں اب مثال کے طور پر میں نے اس ویڈیو کو یہاں پہ میں نے اس کو سپلٹ کر دیا میں اس کو یہاں پہ سپلٹ کر دیتا ہوں اب سپلٹ کیا ہوتا ہے سپلٹ مطلب کہ ہم ایک ویڈیو کلپ کو جو ہے بیچ میں سے کٹ لیتے ہیں سپلٹ کر دیتے ہیں تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ دو الگ الگ کلپ ہو جاتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ سکیں تو یہ میرے پاس ایک ویڈیو کلیپ ہے میں اس کو یہاں سے سپلیٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ دونوں الگ الگ ہو چکی ہیں اب میں چاہوں تو اس کو ڈلیٹ کر سکتا ہوں یا اس کو کسی بھی طرح کی ملک اس کے اوپر ایڈٹنگ کر سکتا ہوں الگ سے اور اس کو میں الگ سے استعمال کر سکتا ہوں اور جو سپلیٹ ہے اس کی جو شورٹ کٹ ہے وہ کنٹرول پی ہے کنٹرول بی سے بھی اپ کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر میں نے یہاں پر ایک کام کیا یعنی کہ میں نے سپلیٹ کیا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں مجھے تو سپلیٹ نہیں کرنا تھا تو میں کنٹرول زیڈ کروں گا تو یہ انڈو ہو جائے گا اب واپس میں چاہتا ہوں کہ نہیں مجھے تو سپلیٹ چاہیے تھا میں گلتی سے کنٹرول زیڈ کر دیا انڈو کر دیا تو میں کنٹرول وائے کروں گا تو یہ ریڈو میں آ جائے گا یعنی کہ پھر سے ایک قدم آگے آ جائے گا کنٹرول زیڈ یعنی کہ انڈو ایک قدم پیچھے اور کنٹرول وائے یعنی کہ ریڈو ایک قدم آگے جانے کے لیے اس کے بعد یہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ مطلب کی سمپل سی اپشن ہے اگر ہم کسی اپجیک کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو اس کو سیلیک کر کے یہاں سے ہم کلک کر کے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دوسرا یہ کیبورڈ میں ہمارے پاس بھی ڈیلیٹ کا بٹن موجود ہوتا ہے تو آپ کو جو بھی اپجیکٹ مطلب کی ڈیلیٹ کروانا ہے تو اس کو سیلیک کریں گے اس لیئر کو اور کیبورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو اس طرح سے بھی ہم اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس مزید بھی کچھ اپشنز آتی ہیں جیسے کہ کروپ اینڈ زوم کی اپشن ہے ہم جو ہماری ویڈیو ہے اسے مطلب کہ کروپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کا جو بھی حصہ ہے اسے اگر ہم کروپ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ کروپ ہو چکی ہے اور ہم کروپ کر کے اسے زوم کر لیا تو سیم اسی طرح سے ہی یہ تمام اپشنز ہیں ہمارے پاس بلکل سمپل سی آپ انہیں ایزیلی ٹیسٹ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کی ڈیوی ریشن ہماری زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس سیکنڈ اپشن آتی ہے وہ ہے میوزک کی اب ہم یہاں پر اس ویڈیو میں ویسے تو آلریڈی میوزک مجود ہے اگر میں آپ کو اس کا میوزک سنوا ہوں تو ہم اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں بلکہ میں اسے یہاں سے ٹیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہم دوبارہ سے اسے ایڈیٹ کروا لیتے ہیں اب ہم اسے پلے کرتے ہیں اب مثال کے طور پر مجھے اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ چینج کرنا ہے تو اس کے اوپر میں ڈبل کلک کرتا ہوں یا ہم رائٹ کلک کر کے ایڈیٹ میں آ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے آڈیو میں یہاں بھی ہمارے پاس آڈیو کی اپشن مجود ہے تو اس کا ساؤنڈ ہم کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کا ساؤنڈ آف کر دیتا ہوں اوکی کر دیا اب یہاں پہ ہمارے پاس اس ویڈیو کا جو ساؤنڈ ہے وہ سائلنٹ ہو چکا ہے اب مثال کے طور پر مجھے یہاں پہ کوئی دوسرا آڈیو لگانا ہے تو مثال کے طور پر میں اس میں یہ آڈیو جو ہے وہ انسٹ کروا دیتا ہوں یہاں پہ لاکہ ہم اسے چھوڑ دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے مطلب کہ ہم کسی بھی ویڈیو کے ساتھ کوئی دوسرا ساؤنڈ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایک سے زیادہ آڈیو بھی انسٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کا ساؤنڈ جو خود کا اس ویڈیو کا ساؤنڈ ہے اسے اوف نہ کرنا چاہیں اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا ساؤنڈ اگر ہم ایٹڈ کروانے چاہیے تو وہ بھی ہم کروا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم یہ تمام اپشنز کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس مطلب ملک کے ساؤنڈ موجود ہیں یہ ملک کے فری کاپی رائٹ ہے آپ انہیں ایزیلی اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں اور انہیں آپ کو ڈاؤنڈ کرنا ہوگا یعنی کہ جس ساؤنڈ کے اوپر ہمارے پاس یہاں پہ ایرو کا سائن آرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈاؤنڈ کرنا پڑے گا آپ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ٹیکسٹ اور کریڈٹ کی اوپشن آتے ہیں یہ بہت ہی سیمپل اوپشن ہے مثال کے طور پر ہم یہاں سے کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہے وہ اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہم ٹیکسٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اب ہم ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر انسٹ ہو چکا ہے میں اس آرڈیو کو یہاں سے ریموو کروا دیتا ہوں اب ہم اسے یہاں سے پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ جو ہے وہ یہاں پر ایڈیٹ ہو چکا ہے انسٹ ہو چکا ہے اس کو ہم ایزیلی ایڈیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں کچھ بھی ٹائپ کر لیتا ہوں زہد اور اس کے بعد یہاں پہ حسین تو یہ میں نے ٹائپ کر لیا اور اس کو ہم ڈریک بھی کر سکتے ہیں ایزیلی اور یہاں پر بھی ہم میٹڈ کر سکتے ہیں جی جناب تو اب ہم اسے دوبارہ سے اوپن کر کے دیکھتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر ہمارے پاس اس میں مختلف ملک کے اینیمیشن سٹائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور مختلف فونٹ سٹائل ہمارے پاس موجود ہے تو ان کو بھی آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ڈبل کلک کریں گے ہم یہاں پر اس ٹیسٹ کے اوپر تو یہاں پہ بھی ہم مزید جو ہے اس میں وہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم آتے ہیں اینیمیشن میں تو اینیمیشن میں آپ اس کا جو سٹائل بغیر ہے وہ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اسے اگر ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا سٹائل جو ہے وہ کچھ یوں ہے اب مثال کے طور پر میں اسے ایڈیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر ہم پھر سے اینیمیشن میں جاتے ہیں اب یہاں پر ہم مثال کے طور پر اس اوبجیکٹ کو سلیک کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم جو مطلب کے سٹائل ہے وہ ہم یہاں پر جس سٹائل کے اوپر آپ جائیں گے آپ اس کا جو افیکٹ ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں مثال کے طور پر اس کے اوپر میں یہ افیکٹ جو ہے وہ اپلائی کر دیتا ہوں اور حسین کے اوپر میں مثال کے طور پر یا پھر یہ افیکٹ جو ہے وہ اپلائی کر لیتے ہیں اور اسے میں اوکے کروا دیتا ہوں اب ہم دوبارہ سے اسے اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو اس طرح سے مطلب کے آپ اپنی مرضی کا جو کوئی بھی افیکٹ ہے وہ آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اوپشن ہے ٹرانزیکشن کی ہم ان ٹرانزیکشنز کو بھی اپنی ویڈیو میں استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اسے یہاں سے ڈلیل کر دیتا ہوں واپس میڈیا میں آ جاتے ہیں یہاں پر میں یہ ویڈیو انسٹ کروا دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں ایک یہ ویڈیو بھی انسٹ کروا دیتا ہوں اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر ٹرانزیکشنز میں اب ہم یہاں پر کوئی بھی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ ان کو ویڈیوز کے اوپر ایزی لی یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر میں یہ ٹرانزیکشن یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ مطلب کہ ان ایفیکٹ کو ہم ایزی لی یوز کر سکتے ہیں مزید اوپشنز کو ہم مختصر آگے سیکھیں کیونکہ ویڈیو کی ڈیوریشنز جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی چلے جا رہی ہے یہاں پر ہمارے پاس مختلف فلٹرز موجود ہیں ہم ان فلٹرز کو بھی ایزی لی استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک ویڈیو ہے تو اس کے اوپر میں یہ فلٹر لگانا چاہتا ہوں یہاں پہ جہاں بھی آپ کو انسٹ کروانا ہے وہ فلٹر وہاں کی آپ جو ہے وہ ٹائم لائن میں وہ ایڈیا سلیک کر لیا مثال کے طور پر یہ ہے تو اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں کیسے ہی ڈبل کلک کیا ہے تو یہ فلٹر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس اور بھی بہت سے فلٹر ہے اس کو ہم یہاں سے ڈبلیٹ کر دیتے ہیں واپس ہم یہاں پر آتے ہیں تقریباً اور یہاں پہ ہمارے پاس اور بھی بہت سے فلٹر موجود ہیں اب مثال کے طور پر میں یہاں پر یہ فلٹر استعمال کر لیتا ہوں فلٹر کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے آور لیز آور لیز کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی تقریباً فلٹر کی طرح کا ہی ملکہ افیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں ایلیمنٹس یہاں پہ ہمارے پاس مختلف ایلیمنٹس ہے ہم ان ایلیمنٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک ایلیمنٹ میں انسٹ کروا دیتا ہوں اور ان ایلیمنٹس کو ہم یہاں پر ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ڈبل کلک کریں گے یہاں پر اور جیسے ہم نے ٹیکسٹ میں کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ کیتی سیم اسی طرح سے یہ بہت ایزی ہے آپ ان کے اوپر ملکہ کس طرح کا افیکٹ چاہتے ہیں جو بھی چیزیں آپ ان کو ایزیلی یہاں پہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں پر اب ہمارے پاس ایک بہت یہاں موپشن موجود ہے وہ ہے سپلیٹ سکرین کی سپلیٹ سکرین کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اکثر ویڈیو کے اینڈ میں موویز بغیرہ میں یا کہیں بھی استعمال کی جاتی ہیں زیادہ تر ویڈیوز کے آخر میں ٹھیک ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سکرین میں مختلف ویڈیوز پلے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر یہاں پہ ہمارے پاس مختلف ویڈیوز موجود ہے اس میں ہم دو ویڈیوز یوز کر سکتے ہیں اس کا سٹائل کچھ اس طرح کا ہوگا اس میں بھی دو کر سکتے ہیں اس میں بھی ہم دو کر سکتے ہیں یہ اب تو ڈاؤن ہے اور یہ بیچ میں ملکہ ترشیل آئن آ رہی ہے اس میں ہم تین ویڈیوز یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی تین کر سکتے ہیں ملکہ یہ تمام مختلف جو ہیں وہ سائز ہیں اور ان کے مختلف افیکٹ ہیں مثال کے طور پر میں یہ والا جو افیکٹ ہے اسے یوز کر لیتا ہوں اور اس کو ایڈ تو پروجیک کر لیتے ہیں ایڈ تو پروجیک کریں گے یعنی کہ پلس کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ اب ہمارے پاس یہ تینوں سکرین آ چکی ہیں اب مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک ویڈیو انسٹ کروا دیتا ہوں اس کو ڈریک کریں گے یہاں پر لاکے چھوڑ دیں گے تو یہ ویڈیو یہاں پر آ چکی ہے اب یہ سکرین ٹو ہے یہاں پر بھی ہمیں ایک ویڈیو جو ہے وہ انسٹ کروا دیتے ہیں سکرین ٹو میں میں یہ ویڈیو انسٹ کروا دیتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس وہ ویڈیو وہاں پر آ چکی ہے اسی طرح سے ہم سکرین ٹری میں جو ہے یہ ویڈیو انسٹ کروا دیتے ہیں اور یہاں پر ہم ساؤنڈ کو اف کر لیتے ہیں اور یہ میں آپ کو پلے کر کے دکھاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تین ویڈیوز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس کا جو ملک کے ڈیوریشن ہے وہ کافی کم ہے اگر آپ اسے زیادہ کرنا چاہیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈیوریشن کرتا ہے کہ اتنی ڈیوریشن آپ کی ویڈیوز کی کم از کم ہونی چاہیے دیوریشن انہوں نے بائی ڈیفالٹ اس میں کم اس لیے رکھی ہے کیونکہ اکثر یہ ملک کے موویز بغیرہ میں اس طرح کی ویڈیوز میں آخر پر انڈ پر یہ جو ملک کے اپشن ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور ان کی ڈیوریشن اکثر کم ہی رہتی ہے تو اس لیے بائی ڈیفالٹ فلمورا نے اس کی ڈیوریشن اس میں بھی کم رکھی ہوئی ہے اس میں ہم اگر اپنی مرضی کا میوزک بیچ میں ایڈ کروانا چاہیے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں دیکھیں اس وقت اس نے صرف جو ملک کے یہ سکرین ہے اس کا ساؤنڈ لیا ہوئا ہے اس ویڈیو کا ویسے ہی ساؤنڈ نہیں ہے اور اس ویڈیو کا ساؤنڈ ہے لیکن اس نے اسے سائلنٹ کیا ہوئا ہے تو ہم اگر چاہیں تو اس ویڈیو کا ساؤنڈ آف کر کے اس کا ساؤنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ملکہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ چاہیں تو سبھی ویڈیو کے ساؤنڈ آف کر دیں اور یہاں پر آپ اپنی مرضی کا میوزک ایڈ کروا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم یہ تمام اپشنز جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہم اوکے کر لیتے ہیں اس کے بالاوہ یہاں پر ایک لاسٹیز آپ کو بتاتا چلنوں وہ بھی بہت اہم ہے اکثر یوٹیوبر وغیرہ کو اس کی ضرورت رہتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو ٹوٹوریل بناتے ہیں میری طرح وہ یہ کہ یہاں پر ہم اپنی سکرین کمپیوٹر کی بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سکرین ریکارڈ کرنی ہے جیسے کہ اس وقت میں ٹوٹوریل بنا رہا ہوں اور میں سکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور میں کیمٹیزیا میں کر رہا ہوں یہ اس وقت سکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر فائل کے بٹن میں آئیں گے ہم اپنے پی سی کی سکرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس لئے میں ابھی یہاں پر آپ کو سکرین ریکارڈ کر کے دکھا نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ already میں screen recording software use کر رہا ہوں تو اگر میں ابھی screen record کروں گا تو وہ اس دوران دکھایا نہیں جا سکتا اس میں error آ جائے گی تو برحال یہ بہت سمپل ہے بلکل سمپل ہے کہ آپ record media میں آئیں گے record media میں آنے کے بعد record pc screen کی بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی screen recording start ہو جائے گی جب آپ کی screen recording start ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک icon آئے گا اس icon کے اوپر کلک کر کے آپ اپنی screen کی جو recording آپ کر رہے ہیں اس کو stop کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس icon آ جائے گا اگر یہاں پہ نہ آئے آپ کو نظر تو یہاں پہ جو arrow کا button ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لازمی وہ مل جائے گا تو اس button کی اوپر کلک کر کے آپ جو recording ہے اسے stop کر سکتے ہیں جب آپ stop کر لیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کی save ہو جائے گی اور save ہونے کے بعد جہاں پہ وہ save ہوگی وہ folder آپ کے سامنے open ہو جائے گا اور وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ اسے easily استعمال کر لیں گے یہ سب کچھ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں سیکھا ہے اور آخر میں یہ کہ جب ہم مطلب کہ آپ جو بھی مطلب کہ project بنائیں گے جو بھی آپ editing کریں گے اس کے بعد آپ ایک تو یہ کہ اس کو اس دوران آپ save رکھ سکتے ہیں اپنے project کو مثال کے طور پر آپ اپنے project کے اوپر کام کر رہے ہیں اور light جا سکتی ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کا جو کام ہے وہ disturb ہو سکتا ہے آپ ابھی editing کر رہے ہیں تو جتنی editing آپ نے کیا اس کو لازمی save کر لیا کریں اس کا ایک project file بنا لیں اس کو save کرتے چلے جائیں مثال کے طور پر آپ نے ابھی آدھی editing کی ہے ویڈیو میں تو اس کو save کر لیں save کر کے آپ دوبارہ سے بھی اگلے دن یا جب بھی آپ چاہیں اس project کو open کر کے وہی سے کام آپ start کریں گے آپ کو zero سے start نہیں کرنا پڑے گا تو جب ہمارا یہ تمام کام مکمل ہو جائے گا آپ کا project مکمل طور پر تیار ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں export میں export کے button پر click کر کے یہاں بھی ہمارے پاس مختلف options موجود ہیں یہاں بھی ہمارے پاس مختلف formats موجود ہیں WMVB MP4B AVIB FLVB لیکن مختلف options موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ suitable جو ہے سب سے زیادہ بہتر option جو ہے وہ MP4 کی ہے آپ MP4 بھی use کر سکتے ہیں AVIB بھی کر سکتے ہیں FLV بھی کر سکتے ہیں WMV بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو format استعمال کی جاتی ہے اور جو recommended رہتی ہے ہمیشہ YouTube پر یا دوسری website کے اوپر وہ MP4 ہے تو آپ MP4 بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی دوسری format use کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس screen کی resolution وغیر ہے آپ جتنی resolution اچھی رکھیں گے اتنا اس کا size بھی زیادہ ہوگا یہاں بھی ہمیں وہ size بھی بتا رہا ہے کہ اگر ہم اس کو export کرواتے ہیں MP4 میں اس resolution میں یہ ایک default resolution ہے YouTube کی خاص طور پر تو اس کا size بھی 8.9 MP ہوگا آپ settings میں جا کے اسے change بھی کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق یہاں پہ آپ جو ویڈیو save کرنے جا رہے ہیں اس کو اپنی ویڈیو کو نام دیں گے جو بھی نام آپ رکھنا چاہیں یہاں پہ آپ اس کو address دیں گے کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں پر save کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر ابھی اس کو میں نے desktop کا size بھی ہوا ہے اس کے بعد آپ export کے button پر یہاں پر دیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس zoom کا button بھی ہے آپ اپنے object کو جو ہے وہ zoom in اور zoom out بھی کر سکتے ہیں یہ تمام options ہم نے آج کی اس ویڈیو میں سیکھی ہیں یہاں پہ ہم full screen بھی کر سکتے ہیں جو بھی ہم کام کر رہے تھے اس کو اگر ہم full screen میں دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ تمام options مجھد ہیں میں آپ کو ویسے recommend کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو اپنی ویب سیٹ کے بارے میں بتایا تو آپ ہماری ویب سیٹ لازمی ویزٹ کیجئے اور وہاں پر جیسے کہ شروع میں ہی اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے شروع میں ہی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم کوئی بھی ایک software سیکھ لیتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کا تو دوسرے تمام software ہمیں easily آ جائیں گے ہم خود با خود ہی سیکھ جائیں گے ملکہ ہر software میں اسی طرح کی options ہی ہمارے پاس رہتی ہیں اب جو camtasia ہے camtasia میں بھی سیم ایسی طرح کی options ہیں صرف تھوڑا بہت different ہوتا ہے theme different ہوتی ہے یا software کی theme کا style تھوڑا different ہوتا ہے options ہمیشہ سیم ایسے ہی رہتی ہیں تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی جو کہ جس کی duration کافی زیادہ ہوگی لیکن میں نے ابھی اس کو بھی میں نے کافی حد تک short کی ہے تاکہ آپ کا زیادہ time جو ہے وہ waste نہ ہو اور ہم اسے کم سے کم وقت میں مکمل طور پر سیکھ سکیں تو آج کا ہمارا یہ topic مکمل ہوا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کے ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی like بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے گا اور ہمیں ایک good comment بھی کیجئے گا تاکہ آپ کی رائے کا ہمیں پتا چل سکے اور آپ کے لئے یہ مسید بھی ہم ویڈیوز بنا سکیں تو آج کا ہمارا topic مکمل ہوا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ topic کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ